موسیقی 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 سیکھ بھائی ہمارے پاکستانی ہے پتھان لوگ ہیں ہم سریکی میں ڈسکس کریں گے بنیاد کے ساتھ آئیے چالی خٹگلت پاپولیریس نے بیاد ہے دائنے دام کے لابند مԲے ت sorte کہ ہم سمودہ بھی رہیم ہے یا نائدہ نائدہ نہیں خل lobbiesأ لائے کرو جائے باپ گل پاپولیریس کا م بیاد gardens shopping موسیقی 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 ہنچہ چلو تودہ ساچہ پہلے اکی ریٹ لکھئی کھڑا ہوں میں نے میرا کھگل دو علاوہ ساڑھے پائیس سو لکھ ہے کھگل دو علاوہ کھگل مال ہر سہدہ پائیس سو روپے پانس سو ای روپے چلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ہم نے ان کے ساتھ کافی ڈسکس کی کافی بحث کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پانس سو بیس روپے ریٹ لگ چکا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا لوں کبھی بھی آپ دوسرے کے لگے ہوئے ریٹ پہ جو کسی اور نے ریٹ لگایا ہے اور مالک آپ کو بولے کہ میرا اتنا ریٹ لگ چکا ہے آپ نے کبھی بھی اس کے لگے ہوئے ریٹ پہ نہیں لینا بلکہ آپ نے خود مال کو چیک کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بتا لگے آپ نے اپنی کیلکولیشن کر کے اپنی کیلکولیشن بنا کر پھر آپ نے اپنا ریٹ لگانا ہے نہ کہ آپ کسی دوسرے کے لگائے ہوئے ریٹ پہ لیں تو اس کا یہ ایک بہترین طریق ہے جو آپ کو مال نظر آ رہا ہے تو دیکھ کے چیک کر کہ آپ اپنے ریٹ پر اس کو خرید کریں جیسا کہ بھائی نے بولا کہ پانسو بیس روپے اگل پاپولر اور ٹالی کا لگ چکا ہے تو اب رمضان المبارک کا حوالہ انہوں نے دیا لیکن میں میرا اپنا یہ طریقہ ہے کہ میں اپنا ریٹ لگا کر اس کو لوں گا اگر میرے وارے میں آئے گا اگر میرے کیٹیگری میں یہ لگتا ہوا تو میں اپنے ریٹ پر لوں گا نہ کہ میں دوسرے کے کہے ہوئے ریٹ کے اوپر لوں گا تو بیورز یہ تھی دریہ خان لکڑی منڈی کی تازہ ترین صورتحال آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت